ان کو ننگا کیا جائے یہی جرم تھا عرصہ شریف کا یہی جرم ہے عبدالقیوم صحیح تھا میں کہتا ہوں ان سارے معاملے کو رجیم چینج اپریشن کو سپریم کورٹ کا ایک بڑا بینچ بنے سپریم کورٹ جو ہے چیپ جسٹس اس کے اوپر جو ہے وہ تفتیش کرے آپ کو صدر پاکستان نے لیٹر لکھا ہے آپ کو جو ہے وہ قومی اسمبلی کے سپیکر نے لیٹر لکھا ہے لیکن کون سے ایسے پردہ داروں کے نام ہیں جو کھلیں گے تو قوم کو بڑا جڑے گا ایسے پاکستان کو امریکہ کی کالونی نہیں بننے دیں گے میرے ملک باجور کے اندر طلبہ جو قرآن پڑھنے والے حقاظ تھے امریکہ کے ڈرون اٹیک سے ان کو شہید کیا گیا اسی طلبہ کی کوئی نہیں بولا یہ امران خان تھا جو کہتا تھا میرے ملک کا خون نہ بہے اس نے منع کیا تھا آج تم اس کا خون بہا رہے ہو یہ امران خان کا خون نہیں بہا یہ پچیس کروڑ عوام کا خون ہے جس کو گولی باری گئی ہے پاکستانی قوم اپنے لیڈر کا بدلہ لے کے رہے گی لیکن یاد رکھیے گا امران خان کو تمہارے دفاعر ہے تمہارے جربانوں کو پکڑے گی انشاءاللہ اس ملک سے شہباز شریف کو جو امران خان کا قاتل ہے رانہ سناولہ جو بھی قاتل ہے اور میجر برگیڈیر میجر تیسل جو ہے وہ اس ملک کا قاتل ہے اس نے اس سے پہلے شہباز گل پر بھی حملہ کروایا اس سے پہلے اعظم سواتی پر بھی انہوں نے حملہ کروایا اس کی عزت کا جنازہ نکالا آج بڑا سواتی رو رہا ہے پاکستانی قوم کو پکڑا پکڑا رہا ہے میرے ساتھ ظلم ہوا ہے کبھی مجھے گولی مار دیتے مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا میری چاند لے دیتے لیکن اس کی عزت کا تم نے جنازہ نکالا ہے تم جو ہے کس طرح پاکستانی قوم کو ٹریٹ کر رہے ہو یہ پاکستانی ہیں جن کے اوپر تمہارے گھروں کی تنگاہیں آتی ہیں جن کی بڑا سے جن کی بڑا سے تمہارے گھر کا کچھل چلتا ہے تم ان کو ننگا کر رہے ہو ان کو گولیاں مار رہے ہو ان کو اگوا کر رہے ہو ان کو ڈراؤ رہے ہو ان کے اوپر فورسز لگوا رہے ہو نہیں چلے گی یہ ہم جو ہے ہے موسیقی